بی پی ایسی سپیشل کڑی کر رہے ہیں ہم لوگ اور سٹیٹ پی سی ایسی ایسی ایک جام کا پرپریشن کرتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جور جائیے ہم سے ایسے پرپریشن کرنے والے یا انفرمیشن رکھنے والوں تک یا رکھنا چاہتے ہو ان تک اسے سیئر کر دیجئے گا بی پی سی ستر بھی سپیشل کڑی چلا رہے ہیں ہم لوگ اور آج اس میں ہم لوگ کرنے والے ہیں بہت دھرم سے چڑے کچھ important questions کو جو پراجہ ایک جام میں پوچھ لی جاتے ہیں تو بینہ دیری کیے شروع کرتے ہیں پراثم بہت سنگیتی بہت important question ہے کئی بار پوچھی بھی گئی ہے کہاں آیو جیت ہوئی تھی تو یہ راجگریح میں جو سپت پڑھنی گفہ ہے یہیں پہ پہلی بہت سنگیتی آیو جیت ہوئی دوسری بہت سنگیتی کی سستان پر آیو جیت ہوئی تھی تو یہ ویشالی میں آیو جیت ہوئی تھی جبکہ تیسری بہت سنگیتی بہت سنگیتی سے پراجہ پراشنے دیکھنے کو مل جاتے ہیں تیسری بہت سنگیتی پاٹلی پوتر میں آیو جیت ہوئی تھی چطورت بہت سنگیتی جو ہے یہ کس اسثان پر آیو جیت ہوئی تھی تو آپ کو پہلے کے تین جو ہے وہ یاد رکھے گا بیہار میں ہوئے تھے راجگیر ویشالی پھر پاٹلی پوترہ تو پہلے کے تین جو ہے وہ بیہار میں ہوئے تھے چوتھا بہت سنگتی جو تھا یہ بیہار کے باہر ہوا تھا کہاں تو کشمیر میں کشمیر کے کنڈلون میں چوتھا بہت سنگتی کشمیر کے کنڈلون میں ہوا تھا اب یہ بھی پوچھا جاتا ہے کس سمیہ تھا ادھیاکش کون تھے ساسن کس کا چل رہا تھا تو وہ بھی دیکھ لیا جائیں چار سو تیراشی اسوی پوربن میں پہلی بہت سنگتی کائوجن ہوا اس کے ٹھک ایک سو ورس بعد تین سو تیراشی اسوی پوربن میں دوسرے بہت سنگتی آیوجیت ہوتی ہے یہ سنگتی کا حرث سمیلن ہوتا ہے سبحہ ہوتا ہے تیسرا بہت سنگتی یہ جو آیوجیت ہوا تھا اس سمیہ دو سو اکیاون ایسا پورب چل رہا ہے ورس جو ہے وہ دو سو اکیاون ایسا پورب کا ہے چوتھی بہت سنگتی کب آیوجیت ہوئی تھی تو یہ آپ کشمیر میں ہوا تھا اور کشمیر کے کنڈلون میں اس سمیہ جو راجہ ہے وہ کنشک ہے تو اس سے بھی آپ کچھ حد تک اندازہ لگا لیا ہوں گے کون سا ہے تو یہ پرثم شتابتی میں ہوا تو اب یہ پرشن کئی بار ایکزام میں پوچھے جاتے کہ یہ جو سنگتیز ہیں ان کے ادھیاکش کون تھے تو وہ دیکھ لیا جائے پہلے بہت سنگتی کے جو ادھیاکش تھے وہ مہا کشب تھے یہ دبل سٹار کی کشن ہے جیدہ ایمپورٹنٹ ہے اور چاہدہ بار پوچھے بھی گئے ہیں آپ بی 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 کیو دیکھیں گے پری بی 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 کیو دیکھیں گے پری بی بی ایر کوششنز کو تو آپ کو یہ سب اس میں دیکھنے کو ملیں گے دورتی ہے بہت سنگتی کے ادھیاکش کون تھے یہ سابا کامی تھے یہاں ساب کامیر سرب کامی نہیں اس نام سے بھی دے سکتا ہے آپ کو ایکزام میں تیسری جو بہت سنگتی تھی اس کے ادھیاکش تھے مغلی پت تیش تیرتی ہے بہت سنگتی کے ادھیاکش مغلی پت تیش تھے جبکہ چوتھی جو بہت سنگتی ہوتی ہے چوتھا جو بہت سمیلن ہوتا ہے اس کے ادھیاکشتہ کی تھی وشو میتر نے اب ایک پرشن ہے جو تھوڑا سا انکومن ہے چوتھے بہت سنگتی کے سمائے ادھیاکشتو وشو میتر تھے اوپا دھیاکش کون تھے تو یہ یاد رکھے گا یہ سب پرشن بہت امپورڈنٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ سب پرشن پراجہ پوچھے گا ہے چوتھے بہت سنگتی کے سمائے اوپا دھیاکش کون تھے تو یہ اشوہ گھوش تھے جنہوں نے بدھ چریت کی رشنہ کی تھی یہ وہیں اشوہ گھوش ہے کنیسک کے دربار میں رہ رہے ہیں اور یہ چوتھے بہت سنگتی کے سمائے اوپا دھیاکش ہے پہلے بہت سنگتی کا ساسنکال کس کا تھا تو یہ اجات سترو کا ہے ہریک ونس کا ساسن چل رہا ہے اور اجات شترو جو ہے وہ اس کے ساسنکال اس سنگتی کے سمائے راجہ ہے دو تیہ بہت سنگتی کے سمائے جو ساسنکال ہے وہ کالا سوک کا ہے سیسوناگ ونس کا راجہ ہے یہ دوسرے بہت سنگتی کے سمائے سیسوناگ ونس چل رہا ہے اور راجہ ہے کالا شوک تیسرے بہت سنگتی کے سمائے جیسے پہلے والے میں حریق سیسون آگ تیسرے میں مورے ونس آگئے ہیں اور تیسرے بہت سنگتی کے سمائے راجہ ہے اشوک مورے ونس میں ہے یہ چوتھے بہت سنگتی کے سمائے کس کا ساسنکال تھا تو اس سمائے میں کنشک کا ساسنکال تھا اور کشان ونس ساسن کر رہی تھی تو چوتھے بہت سنگتی میں شاشنکال کنشک کا تھا اور پشانونس اس سمیں راجع کر رہی تھی پہلے بہت سنگتی کا اب یہ پوچھتے ہیں کہ ادیش یہ کیا تھا تو دیکھیں بدھ کے جو ادیش ہے ان کے جو دو پیٹک ہے وینے اور شد اس کو سنکلیت کیا گیا تھا پہلے بہت سنگتی میں یعنی پہلے بہت سنگتی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وینے پیٹک اور شد پیٹک کی رچنا تھی یعنی ثری پیٹکوں میں دو پیٹک پہلے بہت سنگتی میں بنے دوسرے بہت سنگتی میں انشاشن کو لے کر مطبیت ہو جاتا ہے اور اس کے سمدھان کے لئے بہت دھرم اسٹھاپیت ہوتا ہے اور بہت دھرم دو بھاگوں میں بڑھ جاتا ہے اسٹھاپیت اور مہاسنگی اس طرح سے دو الگ الگ بھاگ ہو جاتا ہے تیسرے بہت سنگتی کے ادیشے کی بات کی جائے تو سنگ بھیت کی ویرود کٹھوڑ نیموں کا پرتبادن کر کے بہت دھرم کو اسٹھائیت و پردان کرنے کا پریاس کیا گیا دھرم گرانتوں کا انتیم روپ سے سمپادن کیا گیا اور تیسرا پیٹک اسی میں جوڑا گیا جس کا نام ہے ابھیدھم پیٹک چطورت بہت سنگتی کا کیا ادیش یہ تھا جو چوتھا والا بہت سنگیلن ہو رہا ہے اس میں کیا کام ہوا وہ دیکھ لیا جائے تو تیسرے والے میں تیسرا پیٹک جوڑا گیا چوتھے والے میں بہت دھرم دو پارٹ میں بڑھ جاتا ہے ہین یان اور مہا یان میں حالانکہ دیکھئے پہلے یہ لوگ بٹے ہوئے ہیں کاریاں وغیرہ ہو رہے ہیں لیکن اوفیشیلی اس سمیہ یہ لوگ بٹتے ہیں ہین یان اور مہا یان میں بہت سنگتی کا تو یہ ہم لوگوں نے بہت سنگتی سے جڑے امپورٹنٹ پرشن امپورٹنٹ فیکٹس امپورٹنٹ کنٹینٹ کو دیکھیں ابھی کے ویڈیو میں اتنا ہی پورے دن ہم سے جڑے رہیے گا ہم لوگ ایسے امپورٹنٹ فیکٹس آپ کے ساتھ سیئر کریں گے کوئی بھی سپنا ساکار کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے صحیح کوچ کا ہونا لے اپنے بچے کو صحیح کوچنگ کا وردان اچھیومنٹ زون کے ساتھ اور کریں اس کے بی پی ایس سی ایس سکس سی تی ایتی کا سپنا ساکار دونلوڈ دی اپ نو